الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بڑا ہی مبارک دن ہے آج ہی کے دن اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی اور اسلام کی بقا اسلام کا عروج اس جنگ سے شروع ہوا تھا غزوہ بدر اور جنگِ بدر کے نام سے ہم اس جنگ کو یاد رکھتے ہیں تو آج یومِ بدر ہے اللہ عزوہ جل بدر کے شہیدوں کے صدقِ اتفیل میں ہماری تمام مشکلوں کو اللہ آسان فرما دے مصیبتوں کو دور کر دے اس غبا کو پروردگار ختم فرمائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے مولا کریم غیب سے ہماری مدد فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بندوں کو اس نے اس مشکل وقت میں فتح نصرت عطا فرمائی تھی اپنی مدد سے ایسے ہی ہمیں بھی پروردگار اپنی مدد اپنی طاقت عطا فرمائے ہماری مدد کر کے ہمیں تمام مشکلوں سے جیتنے کی سعادت نصیب فرمائے تمام قرضیں دور فرمائے بیماریاں دور فرمائے اس دن کے سطح میں مولا دونوں جہان کی بھلایاں نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سترہ رمضان چودہ سو بیالی سنجری تیس اپریل دو ہزار اکیس یوم الجمعہ فرائیڈے مبارک دن ہے ہمارا سلسلہ پارا پہلا علی فرامین صورہ دوسری صورت البقارہ آیت نمبر تیس فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی ہیں کچھ باتیں اور ہیں وہ بھی سمات فرمائے یہ دلچسپ معلومات ہیں یہ ہمیشہ ہماری زندگی میں کام آتی رہیں گی اس لئے اتنا تفصیل کے ساتھ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور میں بھی اپنے خدمت میں پیش کر رہا ہوں فرشتوں کی عمر بہت طویل ہوتی بہت یعنی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بہت طویل عمر اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے ایک ہی روایت آپ کو پیش کرتا ہوں جو مجھے کئی کتابوں میں ملی ہے تفسیر نائمی سے اردو میں ترجمہ اس کا آپ کو پیش کرتا ہوں یہ انہوں نے تفسیر کبیر اور تفسیر روح اور بیان کا حوالہ دیا ہے اس میں یہ میں نے بھی دیکھی پر ہم یہاں پر اردو میں ترجمہ آپ لوں گے خدمت میں تفسیر نائمی جل نوول پیج نمبر صفحہ نمبر دو سو ایک سٹ وولیوم ون پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ون میراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھی کیوز بہت سارے فرشتوں اور فرشتوں کی قطاریں تو کئی لمبی لمبی بہت بس ایک طرف جا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے ارشاد فرما یہ کہاں جا رہے ہیں اب یہ یہاں پر علم غیب نہیں یہ سب نہیں آ جائے گا یہ دیکھو حضور کو پتا ہوتا تو پوچھتے کی یہ پوچھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو معلوم آتا ہے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پوچھے نہیں تو پھر وہ ہمارے پتا ہی کہاں سے چلے دوسری بات ہے کہ پوچھنے سے کسی کے علم کی نفی نہیں کی جا سکتی اللہ عرض وآلہ وسلم بھی فرشتوں سے پوچھا ہے روایتوں میں موجود ہیں بہت سی باتیں ہیں اور اس طرف جب موقع رہے گا تب پہنچیں گے تو بس ایک آر کردی میں نے کہ پوچھنا کسی کے علم کی نفی نہیں کرتا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کئی مرتبہ معلوم ہونے والے بھی سوال کرتے ہیں جیسے اللہ عرض وآلہ وسلم بھی سوال کرتا ہے فرشتوں سے اسے تو ساری چیزیں معلوم ہیں درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو جبریل امین صاحب نے ارشاد فرمائے کہا جا رہے ہیں جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جب سے میں پیدا جبریل امین کی عمر تو تو یہاں سے اندازہ لگا لیں گے کتنی عمر آپ کی ہوگی فرماتے ہیں میں نے جب سے میں ہوں تب سے لائن یہ کیوز دیکھ رہا ہوں یہ قطار چلی جا رہی ہے بس چلی جا رہی ہے ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ آگے گزر گیا دوسری مرتبہ ہو نہیں آیا ایک ہی مرتبہ بس چاند سے ہو جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں جب سے میں ہوں تب سے لائن ایسے ہی اس کیوز یہ قطاریں ایسے ہی چل رہی ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا چلو ان سے ہی پوچھتے ہیں جب ان کے پاس پہنچے اور ایک سے ایک فرشتے سے سوال کیا حضور نے اشارت فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے کتنی عمر ہے اس فرشتے نے کیا جواب دیا عرض کی مجھے خبر نہیں میری عمر کتنی ہے مجھے خبر نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالی نے ایسا نظام فرمایا ہے اللہ عزوجل ہر چار لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے آسمان ہم جو یہاں میں یہاں چلتا رہتا ہوں میری عمر جو ایسی میں نے ایک تارہ دیکھتا ہوں میں آسمان ٹیم ٹیم آتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد چلا جاتا ہے پھر چار لاکھ سال بعد ایسا ایک تارہ پھر نمودار ہوتا ہے چار سال چالیس سال نہیں چار لاکھ سال کے بعد ایک مرتبہ اتارہ دکھائی دیتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ چار لاکھ سال کے بعد ایک مرتبہ اتارہ نظر آتا ہے تارہ دکھائی دیتا ہے اور میں نے چار لاکھ ایسے تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اللہ اکبر چار لاکھ سال کے بعد ایک بار اتارہ پیدا ہوتا ہے پھر چار لاکھ سال بعد دوسرا فریشتہ کہتے ہیں میں نے چار لاکھ سال کے بعد پیدا ہونے والے تارے کو ایک بار نہیں دو بار نہیں چار لاکھ مرتبہ ایسے تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں چار لاکھ تارے دیکھیں چار لاکھ چار لاکھ کو دس مرتبہ کریں تو بن جائے گا چالیس لاکھ سو مرتبہ کریں تو چار کروڑ یعنی سو مرتبہ میں چار کروڑ سال کی عمر تو یہی ہو گئی اب وہ چار لاکھ سال یعنی چار لاکھ تارے میں نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں اب کیا کیلکولیشن کریں گے کیا حساب لگائیں گے وہ کرتا رہی ہے پتہ نہیں کتنے عربوں خربوں سال کی عمر ان فرشتوں کی ہے اب یہ ان کی اتبجیوری لیمین کی عمر کتنی زیادہ ہوگی سبحان اللہ اب یہ آدمی وہاں یہ سب سوچے کہ جہاں پر کوئی کمی بیشی کا خدش آگے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ کچھ کام ہو جائے گا کچھ سیاہ پورا نہیں کر پائیں گے اللہ عزوجل کے پاس کون سا مشکل ہے وہاں اس بارگاہ میں کیا مشکل ہے کتنے ہی پیدا ہو جائیں کتنوں کو ہی پیدا کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بے نیاز ہے ساری مخلوقات اس کے سامنے سب کا جو حساب کتاب نظام ہے کوئی مشکل نہیں اس کے لئے تو یہ فرشتوں کی عمر ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں اب اب آئیے تفسیر عزیزی کی وہ عبارت سمات کر لیے جو آپ نے فرشتوں کے تعلق سے لکھی ہے تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ نمبر تین سو اکیس تفسیر عزیزی والیوم ون پیج نمبر تھری ہنڈرین ٹوئنٹی ون یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو خاص طور پر یہ خبر کیوں دی جاری تھی تو آگے بھی تفسیر ہے پر یہاں پر آپ جو لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ کیوں کہ تمام مخلوقات کے منافع در حقیقت فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں یہ دیکھیں مخلوقات کے تمام مخلوقات کے فائدے جو ہے نفع جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں اس لیے کہ ہر مخلوق کی حفاظت اور اس کے خواس کے ظہور کے لیے ہی گروہ معین اور مقرر ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک دم اور کھل کر بتا رہے ہیں اگر آسمان اور ستاروں کی گردش ہے تو ان کے ہاتھ میں ہیں کس کے ہاتھ میں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں اور دیکھئے اگر بارش کا برسنا ہے یا نباتات کا پودوں کا پیڑ پودوں کا اگنا ہے یا پہاڑوں میں کانوں کا ہونا ہے تو یہ بھی انہی کے حوالے ہے فرشتوں کے حوالے ہیں یہ کون لکھ رہا ہے شاہ عبدالعزیز جنہیں دیووندی اپنا بہت بڑا علمی یعنی کہتے ہیں کہ ہم اسی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اب دیکھئے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا لکھیں پس سارا جہان ایک آباد شہر کی مانند ہے جو کہ فرشتوں کے ہاتھ سپرد کیا گیا ہے اور فرشتوں کو حاکم اور قارکن مقرر کیا گیا ہو گئی یہ عبارت کیا کہہ رہے ہیں سارے نظام کا سارے عالم کا نظام جو ہے فرشتوں کے حوالے ہیں اب یہی اگر ہم کسی ہم کہہ دیں اگر کہ اللہ نے فلان کو یہ طاقت عطا کی ہے فلان کوئی ان کی دعاوں سے اولاد ہو جاتی ان کی دعاوں سے بارش ہو جاتی تو ہم مشرک ہو جائیں گے اور یہ ان کے گھر سے لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں سارا نظام ہے شاہر عبدالعزیز ہمارے بھی بڑے ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں کیونکہ ان کے عقائد آل سنت کے عقائد ہیں یہ بالکل سب ساری جائز باتیں ہیں اس میں کوئی شرک نہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ خدمت سپرد کیا اللہ نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں اللہ تھک جائے گا ایسی بات نہیں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اور یہ خدمتیں فرشتوں کے سپرد ہیں ایک ایک چیز جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی پیچھے بھی عرض کیا تھا آگے آپ اور لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خلیفہ آنے کی جو بات بتائی گئی اور انہیں جو رام کیا گیا کہ آپ لوگ ان کی اطاعت کریں کیوں کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا نظام ان کے سپرد ہے ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں بارشیں بڑھتا رہے ہیں نباتات اگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اگر یہ جب خلیفہ کے انڈر میں آ جائیں گے اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے اس کو ماننے لگ جائیں گے تو بھی ساری مخلوقات اپنے آپ خلیفہ کے تحت میں آ جائیں گے آپ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کریں فرشتے کام نہ کریں تو نظام نہیں چل سکتا جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ اگر جب زمین میں دانہ دالا جاتا ہے کسی چیز کے اگنے کے لیے لکھے لکھتے ہیں اگر انسان ایک بیچ کو زمین میں کاشت کرتا ہے کھیتی کرتا ہے زمین میں دانہ ڈالتا ہے جب تک کہ مواقل فرشتہ اس کی اطاعت ثابت نہ کریں کھیتی اور درخت زمین سے باہر نہ آئے کیا لکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے خلیفہ ہے اور اس کی خلافت جائے فرشتے مان کر اس دانے کو بتاتے ہیں کہ بھئی خلیفہ نے کیا اب اس پر یہ عمل ہونا چاہیے اور دانہ زمین سے پودا بن کر نکلتا ہے ایک ایک ذرے پر ایک ایک چیز پر فرشتے آدم علیہ السلام کی انسانوں کی خلافت کی یعنی ثبوت دیتے ہیں اور ان کی طاقت کو تمام چیزوں پر فرشتے جو مواقل ہوتے ہیں مواقل فرشتے وہ کام کرتے ہیں اور پھر جب انہوں نے مان لیا تو ساری مخلوقات کو منواتے بھی ہیں یہ یہاں پر تفسیر عزیزی میں لکھا ہوئے کہ ہر چیز کا نظام فرشتوں کے سپرد ہے اور فرشتے آدم علیہ السلام کے تحت میں ردی دئیے گئے جب فرشتے مان گئے تو ساری مخلوقات کو ماننا ہے ہی کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو یہ عبارت ایسی ہے کہ اس میں بہت یعنی بہت سی باتیں آئیں گے اور انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو آگے اور بھی تفسیریں ہیں فرشتوں کے تعلق سے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے تو یہاں پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبارت بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ وہی عقائد ہیں جو شروعات سے چلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ جو آج مخالف بن کر کھڑے ہوئے دیواندی اہل حدث خود ان کے گھروں سے بھی یہی عقیدیں ثابت ہوتے ہیں باہر نکل کر آتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں اہل سنت کے عقائد پر قائم و دائم رکھے اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے ایمان کی سلامت عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم